یہ ایک فیکٹری ہے یہ دیکھیں یہ فیکٹری ہے جی کھانے پینے کی اور ان کی گاڑیاں یہاں سے مال پیک ہو کے یہاں سے مال جاتا ہے ہمارے لوگوں کی ضرورت رہے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے کام ہیں جو یہ لوگ ہدھ نہیں کر سکتے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگادش سے ہمیشہ پاکستانی بھی ہو یہ سب ہم لوگ آتے رہیں گے یورپ کے اندر اور کام کرتے رہیں گے السلام علیکم جی امید ہے کہ آپ سب دوست ہیری سے ہوں گے اور ٹھیک ٹک ہوں گے مجھے چھٹی ہو یہ کام سے اور آپ کو بتاتا جاؤں گے اس وقت گاڑی میری آج خراب ہے اور اس لیے دوست جو نے مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے تو میں گزر رہا ہوں فیکٹری ایڈیا سے اس طرح سے لاکھوں کی تداد میں یہاں اٹلی کے اندر فیکٹری ایڈیا ہیں بہت زیادہ ہیں تو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اٹلی کے فیکٹری ایڈیا کہ یہاں پر فیکٹری کس طرح کی ہوتی ہیں آئیے آپ دیکھیں یہاں کے فیکٹری ایڈیا کیسے ہیں بھائی تو یہ دیکھیں جی یہ ہے جی فیکٹری یہاں یہ ساری فیکٹری ہیں یہاں پر اور بہت بڑی تداد کے اندر ہر جگہ پر فیکٹری ہیں ہی فیکٹری ہیں یہ دیکھ رہے ہیں بھائی آپ ٹھیک یہ بھی فیکٹری ہے بھائی یہ ان کے مین گیٹ ہیں یہاں پر اندر انہوں نے ایک آفیس بنایا ہوتا ہے ایک سیٹری کا آفیس بنایا ہوتا ہے یہ ساٹ کو پر آفیس ہے اور یہ آگے ساری فیکٹری ہے اب یہ جی یہاں پر اندر کام ہے میٹل مکانی کا کام ہے کس جگہ پر لکر کا کام ہے کسی جگہ پر ویلڈنگ کا کام ہے ترہ ترہ کے کام ہیں یہاں پر یہ فیکٹری ہیں دیکھیں یہاں پر یہ کتنی زبرس فیکٹری ہیں ایک ہی منزل کی فیٹری ہوتی ہے یہاں پر اور کنالوں کے اندر فیٹری یہاں پر بنائی گئی ہوتی ہے اور آپ یہاں کا ایڈیا دیکھیں یہ اس کا گیٹ کھلا ہے بھائی یہ دیکھیں آپ کیا نظار ہیں یہ ساری گاڑیاں کھڑی ہیں یہاں پر لوگوں کی اور اس وقت ٹائم آڈ ہے جی چار بج گئے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں جی یہاں پر ڈیوٹی سسٹم ہے صبح چھے بائی سے شروع ہو جاتا ہے چھے سے دو بیس تک دو سے دس بیس تک اور کہیں جگہ پر تین شفٹیں ہیں رات دس سے صبح چھے بیس تک یہ بھی فیٹری ہے یہ دیکھیں اور یہاں پر اکثر جتنا بھی ان فیٹریوں کے اندر مال بنتا ہے اب یہ دیکھیں یہ فیٹری کی چیز کی ہے یہ کوئی کھانے پینے کی فیٹری ہے یہ سامنے جو یہاں پر جتنا بھی مال بنتا ہے یہاں تو یورپ میں جاتا ہے یہاں پوری دنیا میں جاتا ہے یہاں امریکہ کانیڈا وغیرہ اسٹریلیا وغیرہ میں جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں یہ ایک فیٹری ایڈیا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہاں پر تقریبا تقریبا کوئی ستر اسی یا سو ڈیڑھ سو فیٹریوں ہوگی یہاں پر اور بہتری نظام ہے لوگ یہاں پر کام کرے ہیں پکے کونٹریٹ ہے پکا کونٹریٹ ہوتا ہے کہ اس بیس کو پڑا بھائی گھر بھی لے سکتے ہیں گاڑی بھی لے سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں اب یہ بھی دیکھیں یہ بھی ایک فیکٹری ہے یہ دیکھیں یہ ایک یہ فیکٹری ہے جو کھانے پینے کی اور ان کی گاڑیاں یہاں سے مال پیک ہو کے یہاں سے مال جاتا ہے یہ دیکھیں ساری گاڑیاں لگی ہوئی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں میں اس سیڈ پر ہو جاؤں بھائی بہت بڑا فیکٹری ہے یہ دیکھیں پیچھے جہاں سے میں آیا ہوں نظارے ہیں یہاں پر کیا بات ہے اچھا ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جتنے بھی فیکٹری ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے جتنے بھی لوگ یہاں پر کام کرنے کے لیے آئیں گے یہاں آتے ہیں وہ سب اپنے اپنی گاڑییں کو پر آتے ہیں سب انہیں یہاں پر گاڑی رکھی ہوئی ہے شازو ناظر کوئی ہوگا جس کا گھر بہت قریب ہوگا تو وہ شاہ سیکل پر آئے نہیں تو وہ بھی گاڑی پر ہی آتا ہے حاصل اگر کوئی ہمارے مائگرفٹ میں سے پاکستانی یا انڈین میں سے کوئی ہو تو وہ کبھی کبار گاری یہاں سیکل کے اوپر آ سکتے ہیں لیکن ان کے پاس سیکلیں ہوتی ہیں باقی زیادہ تر جو نہ سب لوگ یہاں پر گاڑی ہی استعمال کرتے ہیں کیونکہ بارش کی وجہ سے تو اس لیے یہاں پر ضروری ہے کہ گاڑی آپ کے پاس ہو تو یہ لاش فیکٹریہ یہ دیکھیں یہ ایک مولیتو چلا رہے ہیں بھائی وہ گاڑی کے اندر سمان رکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ کام ہے جی مولیتو کا یہاں پر جو بندہ بھی یہاں پر یہ گاڑی چلاتا نا یہ مولیتو اس بندے کی یہاں پر بڑی رسپیکٹ ہے بڑی عزت ہے اس بندے کو وہ کہہ کہتا ہے پنجابی میں تھوڑی کتیاں کام سے بھی نہیں نکالتے اور کام بھی مل جاتا ہے اور بندہ بہترین فٹ رہتا ہے اب یہ فیٹری ایڈیا ایک سٹ پہ یہ تھا اور وہ سامنے بھی فیٹری ایڈیا ہے سامنے بھی اگر یہ روڈ چلے جائیں تو وہاں پر بھی فیٹری ہیں فیٹری وال جی دوستو میں نے آپ دوستو کو اس ویڈیو کے اندر یہی چیز دکھائی ہے کہ یہاں پر کام بہت زیادہ ہے اور کیٹیگری وائز کام اتنا زیادہ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہاں پر بے شمار کام ہے اور کوئی ایسی فیٹری نہیں ہے جس کے اندر پاکستانی نہ ہو انڈین نہ ہو اس کے بعد بنگادش ہی نہ ہو ہر فیٹری کے اندر ایک دو پاکستانی انڈین یا افغانی لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ضرورت ہے پاکستانیوں کی انڈینز کی بنگادشوں کی جتنا بھی یہ فیٹری ایڈیا ہے یہاں پر یہ ہمیشہ ہمارے لوگوں کی ضرورت رہے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے کام ہیں جو یہ لوگ ہود نہیں کر سکتے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگادش سے ہمیشہ پاکستانی بھی ہوئی یہ سب ہم لوگ آتے رہیں گے یورپ کے اندر اور کام کرتے رہیں گے کوئی بندہ آپ کو یہ کہے کبھی کہ پاکستانی آنے بند ہو جائیں گے پاکستانی نہیں آ سکیں گے یورپ نے دروازہ بند کر دیا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا جہاں جہاں بھی بزنس ہے کاروبار ہے وہاں وہاں پر مائیگرنٹ ہیں اور پاکستانی ہیں کیونکہ ان لوگوں کے بزنس ہم ہی لوگوں کی وجہ سے چل رہے ہیں ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں جو یہ ہوت کام نہیں کرنا چاہتے ہیں محنت والا مزدوری والا so that's why یہ ساری ریزن ہے تو اللہ پاکستانی سب پہ کرم و فضل کرے دعاوں میں یاد رکھی گا بھئی ملتے ہم آپ کو پھر کسی ویڈیو میں تب تک آپ حمد اجازت اللہ حافظ